محرم کی شروع کی تاریخوں میں روزہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی قضا روزہ ہے تو آپ قضا کی نیا سے رکھیں پینی فٹ آپ کو سارا وہی ملے جو محرم کے روزوں کا بتایا گیا اور اگر کوئی قضا روزہ نہیں ہے تو پھر آپ محرم کے تاریخوں کی نیا سے یہ روایت ہے اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا سید ابن تاوس نے روایت کو اٹھ کی کہ اگر کوئی شخص محرم کی پہلی تاریخ محرم ایک روزہ رکھتا ایک روزہ تو اللہ قیامت کے دن جعل اللہ جنہ ایک بہت بڑی ڈھال بناتا ہے وہ جو شیل ہے نا میدان جنگ میں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لئے ایک شیل ایک ڈھال بناتا ہے جو اس کو جہنم سے بچاتی ہے اس کے اور جہنم کے بیچ میں ایک اتنے بڑی ڈھال بناتا ہے جتنا زمین و آسمان کا ڈسٹنس دوسری حدیث یہ ہے کہ جو محرم میں روزہ رکھتا ایک روزہ اسے نو سو سال کی عبادت کا ثواب ملتا اور تیسری حدیث یہ ہے کہ پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو نمازوں میں فرض نمازوں کے بعد نماز شب سے زیادہ افضل کوئی نماز نہیں نماز شب، نماز تحجد، نماز لیل، صلاة اللیل افضل ترین نماز ہے اس کو تقریباً واجب کے برابر ہی سمجھئے پیغمبر کی حدیث ہے کہ فرض نمازوں کے بعد نماز شب سے بہتر کوئی نماز نہیں ہے اور روزوں میں رمضان کے روزوں کے بعد محرم کے روزوں سے افضل کوئی روزے نہیں اب پھر یہ تو ہو گیا محرم کے روزوں کا سواب آپ کسی دن بھی رکھیں لیکن پھر خاص طور پر ایمفیسائز کیا گیا ریان ابن شبیب جس کی روایت بہت امپورٹنٹ ہے ازاداری کے حوالے سے اس نے ایٹھت امام سے ان راوی نے ریان ابن شبیب نے آٹھوئی امام سے ازاداری اور آشورہ اور محرم کے شروع ہوتے ہیں کس طرح مومن کو غم کرنا چاہیے اس کے لیے ایک اہم ترین حضیث نقل کی وہ کہتے ہیں کہ میں فسٹ محرم کو اپنے آٹھوئے امام امام علیب نے موسی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا امام نے مجھے دیکھا اور دیکھتے ہی کہا کہ شبیب کے بیٹے آج کونسی تاریخ ہے میں نے کہا مولا فسٹ آف محرم کہا کیا تُو نے آج روزہ رکھا ہوا امام حسین کا وارث حسین کا بیٹا حسین کا جانشین حسین کا کہ نور کا ایک ٹکڑا پہلی محرم کو سوال کر رہا ہے اپنے پاس آنے والے ازادار سے کہ کیا تُو نے روزہ رکھا کہ مولا کیا آج کبھی روزہ ہوتا ہے کہ آج کا روزہ بہت اہم روزہ ہوتا ہے یہ وہ روزہ پہلی محرم جس کو اولاد کے حوالے سے رکھنا چاہیے اور جب وہ راوی ذرا سا سمجھ نہ پایا تو امام نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 اور 39 کی تلاوت کی کہا تجھے پتا ہے کہ وہ جو قرآن نے آیت نمبر 38 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 38 حضرت زکریہ کا واقعہ نقل کیا رب حب لکا من لدن کا ذریتاں تیبتاں اے خدا مجھے پاک اولاد عطا فرما اور فوراں 39 نمبر کی آیت میں آیت میں کہ پرشنوں نے کہا کہ ان اللہ حیوبہ شرکا بی یخیہ اے زکریہ تمہاری دعا قبول ہو گئی اللہ نے تمہیں یحیہ کی بشارت دی یحیہ جیسا بیٹا دیا ہے جسے روایتوں میں امام حسین سے کافی سیملر قرار دیا گیا ہے کہا کہ شبیم کے بیٹے معلوم ہے وہ کون سی تاریخ تھی وہ پہلی محرم جب اللہ نے اولاد کے حوالے سے زکریہ کی دعا قبول کی آل امران سورہ نمبر 3 آیت 38 جو وہی آل امران ہے جس میں آیت مباحلہ آئی ہے جو ابھی ابھی آپ نے چار پانچ دن پہلے جشت منھایا کہا پہلی محرم کرو اولاد کے لئے اگر کوئی مسئلہ ویسے تو حضرت زکریہ کو اولاد چاہیے تھی لیکن اولاد کا اور بھی کوئی پرابلم ہو سکتا اور دوسری محرم کا روزہ روزی اور رسک آقا حسین آپ میدان کربلا میں بھوکے پیاسے ہم اپنے روزی اور رسکی پرواہ کریں کہا کہ ہاں کرو کیونکہ ہم کریم ابن کریم ہم بھوکے رہیں گے اس لیے تاکہ تمہارا پیت بڑی تم ہم جیسے بننے کی کوشش نہ کرنا دیکھیں وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے ذرا سے بہت درہ کھلے کھلے جملے کہہ دی دو محرم کا روزہ پھر روزی اچھا محرم کے روزوں کے بینیفٹ تو ہر تاریخ کے لئے ہیں مگر ان تاریخوں میں روزہ رکھیں گے تو وہ بینیفٹ بھی ملیں گے نو سو سال کی عبادت کا سوا آپ کے اور جہنم کی بیچ میں اتنی بڑی ڈھال جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ نماز شب کی طرح سے رمضان کے بعد کا افضل تیرین روزہ محرم کا ہے پہلی کو رکھیں گے تو وہ فائدے بھی ہیں ساتھ میں اولاد دوسری کو رکھیں گے وہ فائدے بھی ہیں ساتھ میں رزق اور تیسری کے لئے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ تیسری کا روزہ رکھے جو دعا کروکے وہ دعا قبول ہے جو شب قدر کے لئے حدیث آتی ہے جو دعا کروکے قبول ہے وہ تیسری محرم کا روزہ جو دعا کروکے